نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی کراچی سنٹرل جل کی انتظامیہ خصوصاً ڈی آئی جی نصرت حسین منگی کی زادہ دلچسپی سے سنٹرل جل میں قیدیوں کے لیے فائن آرٹ اسکول قائم کیا گیا تھا جہاں قیدیوں کی بنائی گئی تصاویر کی نمائش کی جاتی ہے تاہم نمائش میں فروخت ہونے والے تصاویر کی رقم قیدیوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے ایک تقریب منقت کی گئی اس تقریب میں سینئر آرٹسٹ بیگم شاکرہ مسود اور دیگر نے شرکت کی جبکہ بیگم شاکرہ مسود نے قیدی آرٹسٹ میں وہ رقم تقسیم کی جو ان کی بنائی گئی تصاویر کی فروخت کے بعد حاصل ہوئی اس حوالے سے قیدیوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ اور ڈی آئی جی نصرت حسین منگن کا شکریہ آدھا کیا جبکہ ڈی آئی جی نصرت حسین منگن کہتے ہیں کہ تمام قیدی ان کے بچوں جیسے ہیں انہیں بہت خوشی ہے کہ کرائم کی دنیا کو نظر انداز کر کے یہ ایک فن حاصل کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ایک سب آرٹسٹ جو ہیں ان کو کوئی ایک بیرک میں رکھا جائے اور انہوں نے ایک جگہ پروپوز کی دی کہ ہمیں وہاں پر سب کو رکھا جائے تاکہ ہم وہ جو ماحول ہے آرٹ کا اس کو رات کو ڈسکس بھی آپس میں کر سکے جبکہ قیدیوں کے استاد سکندر علی جوگی کا کہنا ہے کہ تقریب میں سینئر آرٹسٹ نے بھی شرکت کی ان کا کہنا ہے کہ قیدیوں میں تعمیری سال آیتیں تیزی سے اجاگر ہو رہی ہیں اس کپچر ہاں بلکل نئی چیز ہے اور اتنا جلدی پک کر رہے ہوتے ہیں فوراں ایک انتھوزیازم سے کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو جذبہ ہے نا کام کرنے کا اب باہر والے جو سکول سے سیکھ کے آتے ہیں اس میں وہ جذبہ نہیں ہے ان کے کام یہ بات ان کی اندر سے نکل کے آ رہی ہے جس طرح قراجی سینٹرل جیل میں قیدیوں کی حسلہ افضائی کی جا رہی ہے یہ دیگر صوبوں کی جیر انتظامیہ کے لیے بھی ایک مثال ہے قیدی معاشرے کا وہ حصہ ہیں جو دنیا کی چکا چون سے دور ایک الگ جہاں میں رہتے ہیں تاہم ان کی تعمیری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بھی عام آدمی سے کم نہیں کیمرمن افران پشیر کے ساتھ زینب سردار میٹرو ون تھراجی